ہمارے پاس کافی موت انیہاو لیکن یہ بات کہنا کی تقریباً آٹھ باری ہم نے لیا یعنی میر صاحب یا ہم ان کے مختلف ساتھیوں میں رہے ہیں ساتھ جی جی نا رہے ہیں اثر ضبور بھائی سے یہ پوچھے ہیں پہلی دفعہ آپ نے نظیر سابر کو لاکھے جیسے آپ نے کیٹو سے بھی اوپر ماؤنٹر ریسپہ تک کیا تھا سیلیبریشن کی تھی اس نے کیا کیا تھا ایک اگر وہ محنت کر اس نے درخوابی کیلئے تھا سرطان کو چھوڑ دیا ہی ترہی ماندارات بھی حالان کی آٹھ دس فیملیز اس پر فسلیٹیٹ ہو سکتے تھے آٹھ دس فیملیز اس پر فسلیٹیٹ کیا وجہ ہو گئی کہ دوسرے الیکشن میں میر صاحب نے چھے ہزار تیرہ وڈ لیا تھا دوسرے میں نو ہزار اٹھ سو وڈ لیا یعنی ڈبل ہو گیا اس کا وڈ ایک وزیر بیگ صاحب ایک دفعہ آیا پھر جو جو باتیں ہیں اس نے تقریر کیا کہ میر مجھے کام کرنے نہیں دیتا ہے دیکھیں پیپوس پارٹی کو دو دفعہ موقع ملے انہوں نے خیادت ہنزا کی نہیں کر سکے لوگ گھالی اب وہ علاق نہیں ہے گھالی دیکھیں میر کو وڈ دیتا رہے یا اس سے تو اس کا کتا اچھا ہے میرے اپنے سام کئی لوگوں نے دیئے ورنہ وہ کیسے شریعہ میں بھی لکھ چاہیں گیا رہا سکتے ہیں اب آتا ہے خواتین پہ ہماری یہ بہن ہے دلشات بانو ان سے پوچھے فون کر کے پتہ کریں گرمنل صاحب نے اس کے خواتین کے تین پروجیکٹ رکھے تھے کاٹا اور یہ دلشات بانو بھاگی بھاگی اسلام آباد گئی خواتین کا پروجیکٹ کاٹا اس کرنل بزار نے پوچھے دلشات بانو سے ایک اسی خواتین کے پروجیکٹ کے لیے کرنل عبید کے ایڈی پی اٹھائیں دوہزار اکیس بائیس کا ایک بی ایک بی گول ایک بی بلاک کہیں انہوں نے اس نام سے رکھا ہو نہیں ہے خواتین کے لیے نوجوانوں کے سپورٹس ہو یا آئی ٹی سے ریلیٹیڈ آج کل آن لائن سوفٹ پتہ نکیہ گیا کچھ کانیاں کر رہے ہیں یہ ہمارے سمجھ سے نہیں آتا ہے اس میں اس بزارتری نے کیا رکھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب آتے ہیں موقع نہیں ملتا ہے میں بے حیثیت پاکستان مسلمی گنون کے چیف اورگنائزر اورگنائزر ہوں میری کوئی تنظیمی سٹرکچر نہیں بنی ہے خواتین کا کمپننٹ ہے مدر ونگ سے لے کر خواتین کہ جیدر جیدر ہے ہم آپ کے فورم سے میں ہنزہ کی تمام باتصلاحیت پولٹیکل ذہن رکھنے خواتین سے دیکھتا ہوں مسلمی گنون میں آپ کا ذہن ہے آجائیں ہمارے پاس نہیں ہے پپس پارٹی میں جائیں نہیں ہے تحریک انصاف میں جائیں نہیں ہے تو آزاد امیدوار ایک رحمت علی بھی ہے اس کے ساتھ آجائیں آپ لوگوں نے تو وقت ذہاکی ہے نا ہمارا ملک ریاض کے لئے اتجاز کرتا ہے ان کی وجہ کیا ہو رہی ہے یا اللہ بہتر چاہتا ہے ملک ریاض پھر بہت سارے ہمارے پولٹیکل فکرز ہیں جیسے کاملیان صاحب ہیں وہ بھی صرف ہوئے ایکشنز کے لئے رحمت صاحب اور ہنزہ سے گلہ کے ہیں رحمت صاحب اور تمام ہنزہ کے دوستوں سے ہم ہوتے ہیں اس ٹائم جدباتی یا تو شہد کے بوتل پہ بکھتے ہیں یا تو کچھ کچھ کی سیاست میں بکھتے ہیں یا کشمش کے خوشبو بریانی میں دیکھتے ہیں یا کرنکل کے کپڑے یا وہ پرانے زمانے کے کپڑوں میں بکھتے ہیں یا پانچ ہزار سے آزار روپے کا نور میں بکھتے ہیں اور آج جب آپ کا ضمیر بیچتے ہیں آپ کے نمائندے پھر روتے بھی ہو اور ایک میں ان تمام دوستوں سے متفق کریں گے یہ جو ہمارے ہنزہ کے نوجوان ہیں نا یا سیاسی جماعتوں میں جاؤ رحمت اللہ کے ساتھ جاؤ مصنی نون میں آجاؤ آپ جا سیاسی جماعتوں میں نہیں آوگے اور باہر بیٹھ کے فیس بک پہ اپنے غلازت اپنے غصہ کلیجر تھنڈا کروگے پھر پانچ سال بعد کوئی غصہ آکے ہنزہ کو جڑا ہوگے کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا اور یہی تمہارے اس نالائقی کی وجہ سے پڑھ لکھا ہنزہ آج ڈوب کے انپڑ سے انپڑ ہنزہ پچھ چکا ہے خیر سیاسی مہاشرے کے اندر آپ ہم ہم کیوں اگریشن دکھا ہے اس میں اس میں تعدیم کی زمانت ہے آپ پولٹیکل پارٹیز کا رہا ہے ابھی تک نئی صاحب کیا کریں گے آپ نوجوانوں کو کیوں نہ کیوں نہیں آپ ایک ملٹ فارم میں آسکت کریں گے سیاست میں خود سے سپیس نکالنا ہوتا ہے کوئی آپ گنے لائے جائے سیاست میں خود مو فورڈ ہونا پتا ہے اب جو کہ فیس بک پہ تو ہمارے ہنزہ والے پور جی بی کے ساتھ کریں گے آہ یونٹی نیشنز کے ساتھ کریں گے لیکن انفرچنیٹی الیشن کے ٹائم پہ اس وقت جی بی کے جو سیناریو ہے انپڑ لوگ گورننس کرتے پڑھلک لوگوں پہ پی ایش ڈی ایم فیل باہر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں کوئی ٹھکدار ہے کوئی فوجی ریٹائر ہے کوئی کمیشن خور ہے وہ وارڈ سپ گروپ بنایا ہے وہاں انٹلیکچول تو ہم آگا آنے چاہیے تو بہت زبردست پرگرام ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ ایک چیز ہے چیز آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست اس وقت موقع ملا ہے آپ لوگ کیوں نہیں ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہنزہ کی یود کو بھی آپ اکھڑے دیں ہنزہ کے پبلک کو بھی اویرنس دیں آپ ہمیشہ آتے ہیں ہم نے الیکشنز کے جنوں میں دو سیٹوں کا بیڈی بانڈ ہمیشہ کرتے ہیں آپ آپ کے تمام پارٹیز کا تمام آزاد کردیڈیٹس کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم دو سیٹس ہنزہ کے لیے لے کے آئیں گے حکمان جماعتوں کا بھی ہوتا ہے یہ سب کا ہوتا ہے اب کیوں خاموش بیٹھے ہیں آپ سارے سلیم صاحب ایک ایک سیٹ پہ بول کے پہلے آپ کا خیال دیکھیں میں بھاری لے رہا نہیں نہیں قربانے نہیں پہلے تو یہ نظر پہلے آپ آپ نے اس فارم میں وہ جو نور محمد صاحب ہے جو لیپ ٹاپ پہ پریزیمٹیشن دے کے تین آزاد لوگوں کو ٹریننگ کرا ہے حقیقت کرا ہے آہ گائیڈ کا اس سے کیوں نہیں بلائے وہ دو دفعہ ایک دفعہ سیٹ کے نام پہا ہے ایک الچین کے نام پہا ہے اور اس نے کچھ علاقوں کے ووٹ کو پیک کیا اتنا سارا اتنا منڈیٹ لیا اردت کا ووٹ دو دفعہ پیک ہوا ہے جس میں رہا انشاء کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا بھائی آپ کدھر ہیں آپ نے پانچ ہزار تین سو ووٹ لیا ہے تین سو کے ڈیفرنس سے آپ ہار گئے تھے آپ کیوں فارم سے باتتے ہیں آپ آپ نے آج دک کون سا ہنزا کا ایشو ہے آپ نے آواز اٹھایا ہے وہ ہم تو دودکارے ہوئے لوگ ہیں بھائی ہم آپ کو ہر جوگ میں ملیں گے گالی بھی کھاتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں یہ کا ہے دوسرا 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 دونوں نہیں ہے ہنزا کے عوام دونوں سے محروں ہے کیوں نہیں اوپوزیشن ہے دیکھے نا جو کام کرتا اس کو کریٹٹ ملنا ہے چھوڑ نہیں ہے دوسرا کو چھترور بیچارک کرنیل ہمارے وہ چھڑی کے نیچے بیچارک میں چھترور لگی وہ تو پورا پورا لالال ہو گیا اور یہ کامل جان کی طرح ہے وہ تو تھاڑ سے بیچار مچھلی پکڑ رہا یہاں کا اپنا موج کر کے کیا کیوں 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 وہ ایک چھوڑا شیر غازی کی کیا ہے تو وہ تو علیہباد میں آپ نے کوئی آپ کے کچھ کچھ کے کسی کو وٹ کاٹ دیکھ لے لائے ہو گا چودہ کنڈیڈیٹ تھے جب ہم علاقے میں جاتے تھے یار گاؤں میں وہ بزار ہو گئے تھے وہ ایک کیک تھا پلیٹ کو اندر چھپا دے تھے پھر ہم جاتے تھے بات بھی نہیں کہ سکتے تھے ہم یار اب آپ ہندر کے قوم نا اور جو آزاد کا نیڈیڈیٹ ہے رحمت علی سمیت میں اپنے ہم دست بستہ گزارش کرتا ہوں سیاسی جماعتوں میں جائیں جہاں آپ ہم پرست ہیں فلان ہے بستان ہے ریاست کے وفادار ہے وہ وفاق پرست ہے جائیں تاکہ ایک بڑی موقف کے ساتھ ہم جاتے ہیں ہم آپ سے برابر جب یہاں الیکشنز ہوں تو تم ہم تب ہم الیکشنز کی بات ہے سر یہ ذہن کیوں بنایا جا رہا ہے یا یہ پرست ہے یا پورا گیم بنایا جاتا ہے یہاں کے آپ کے ہنزے سے جیتے گا صرف واحد زلہ ہنزے میں یہ ذہن کیوں بنایا جا رہا ہے کیا یہ او میرے بھائی دیکھیں شاہ صاحب مجھے پولیٹیکل پارٹیز وہ فاقی پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں کیوں بات کر رہے ہیں دیکھیں خونپرست بھی نہیں آزاد بندہ کیوں نہیں لٹ سکتا وہ کونسا مشکل کام ہے اور کونسا شجر ممنوع ہے دیکھیں نور محمد صاحب سے میرے دیکھنے جو رنر اپ ہیں ہمارے نور محمد صاحب ان سے ایک گلہ یہ ہے کہ وہ نہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کے بعد ایک بہترین بھرپور اپوزیشن مرائیں ایک کلکولیشن بھی ہم نے بتا دی تھی کہ تئیس ہزار ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو اس میں سے اگر چھ ہزار کلنل صاحب نے لیا ہے تو سترہ ہزار ہمارے پاس ہے منڈیٹ اس کے پاس زیادہ ہے یا ہمارے پاس ہم ایک بہترین مضبوط اب نور محمد صاحب آگے آنے ہی رہے اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ نور محمد صاحب عدد سے کریمباد تک کا جو رستہ ہے روڈ وہ تین چار ساروں سے ایسے ہی ارتوا کا شکار پڑا ہوا ہے کان پکٹ کے لاؤ ایر کام کرو کونسا مشکل کام ہے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ چار سو چوالیس پہ میں پھدک رہا ہوں تو سادے چار ہزار تم نے ووٹ لیا ہے آگے آو یا کام کرو ہمارے ساتھ کم از کم ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو اپنے اس ارکتیت کے لیے جہاں سے تم نے برپور ووٹ ہی دیا اس کے لیے تو کام کرو کم بختی یہ ہے کہ ہماری انجیو زیادہ لوگ جو ہے سر سر پارٹیز نے آل پارٹیز کونفرنس کا انقاد کیا بنزہ میں وہاں میں بڑے دعوے ہوئے بڑے تانک کشی کی گئی آپ لوگوں نے ٹائم دیا تھا الٹیمیٹم پچیز دنوں کا اب سارے تقریبا بیٹھے ہوئے ہیں پچیز دن یا وہ پچیز دن باقی کینڈیڈیٹس کے ابھی تک پورے کیوں نہیں ہوئے اس مثالی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک فورم ایکیڈمک ڈیویٹ ہاں ہو رہی ہے بڑا اچھے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں ایکیڈمک ڈیویٹ کے ذریعے سے ہمیں آگے جا سکتے ہیں پوری جی بی میں لوگ کہتے ہیں کہ ہنزہ میں پورکل ایورنس نہیں ہے کون کہتا ہے ہنزہ کے ہر گر میں الحمدللہ میرے بہنیں میرے دوست میرے بائی پورکل ورکرز اور لیڈرز پیدا ہوئے ہیں ہم ایک دوسروں کو قبول نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ پورے جی بی میں بجلی کے حوالے سے ایمپلائمنٹ کے حوالے سے ایشیوز جہاں پر ریز ہو جاتی ہیں خواہ فیس بک کے حوالے سے روڈ پہ ایورنس کون کہتا ایورنس نہیں ہے لیکن ہم مختلف ڈائنیمکس میں بٹے ہوئے ہیں گوجالی بروشو شینہ اس کو ہم نے ختم کرنا الحمدللہ اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں باقی ہمارے لئے جو مستقل کی چلنجز ہیں ہمارا حق کا سیٹ ایڈیشنل سیٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ایڈیسیگری کرتا ہوں یہ ہمارا حق کا سیٹ ہے جب گانچہ میں بارہ ہزار پہ ان کو سیٹ ملا ہے تو ہنزہ والے کیوں نگر کے سندیس ہزار ووٹ ہے میرے ترتاریس ہزار ووٹ ہے وہاں دو ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے اس میں سارے پولکر ورکرز جو ہم اپنا کو لیڈرز کہتے ہیں ہم قصروار ہیں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں ایڈمیٹ دیٹ تو ہمیں میں ان سے پھرکوش کروں گا نورمت سے پھرکوش کروں گا جتنے پولکر پارٹیز ہیں ہمارے جو حق کا سیٹ ہے اس میں سٹیکل کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم سٹیڈیجی منائیں گے دوستوں سے مل کر پولکر ایویرنس الحمدللہ ہمزہ میں ہے کون کہتا ہے کہ پولکر ایویرنس نہیں ہے آپ دیکھ رہے غزر آپ دیکھ رہے اس کر دو ادھر پولکر ایویرنس بہت زیادہ ہے لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں تین ڈیویزنز پہ شہنہ کی بروشو وقی میں تو فقر بیسوس کرتا ہوں ہمیں تو تین ڈینیمکس ہے ہمارے پاس ایک شہنہ کی کلچر ہے ایک بروشو کلچر ہے ایک وقی کلچر ہے ہم ریسپیکٹ کی کہنا کی ضرورت ہوئے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد تمام پارٹیوں کو ہم بلائیں گے انشاءاللہ ہمارے حق کی جو سیٹ ہے ہمیں محروم کیا گیا ہے اس پہ ہم اپنے پولکر جو کردار ہے وہ ادا کریں گے ذرا ایک بات کہوں اسی سیٹ کیا گیا ہے چونکہ ظہور بھائی بہت سالہ جبوں میں تھے پرکستان مسلمنک نون کا موقع پہ نا دیکھے بازی میں نہیں ہوا اس گھر میں تھا طاقت وہ دے سکتا تھا نہیں تھی اور ہم نے اس کا سزا کھایا بگت آیا مہارا چھترول کی مطلب لہو لہاں کی ہے نا ہمیں میرے جیسے سیاسی ورکر کو تم نے اتنا رگڑ رگڑ کے پھر بارہ سو وٹ دیا تو اس سے بڑا سزا نہیں ہو سکتا قتل تو نہیں کر سکتا ہم اس کا سزا بگت چکے ہیں اب جس طرح ظہور بھائی نہیں کہا سینتیس ہزار میں آپ کا تیرہ تالیس ہزار کا ہوئے وہ ریجسٹر ووٹ ہمارے پاس ہے سینتیس ہزار ادھر ہے ادھر ایک حلقے میں سامنے والا ہمارا جو ساس ویلی کے علاوکٹر میں یہ چودہ ہزار کا ووٹ پہ ہیں چودہ ہزار کے ووٹ پہ ایک حلقہ ہے ہمارا گوجال جو ہے وہ سرکاری پندرہ آزار سرکاری ہو حالانکہ نہیں مانتے یہ جھوٹ ہے فریب ہے اس سینسس میں جو سینسس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں اس کے مطابق میں شورٹ کوٹ کرتا ہوں اجازت ہو ساتھیوں ٹھیک ٹھیک ہے اکتر اکاون ہزار تیس ستر ہمارا دوزار سترہ کے سینسس کے مطابق ہے پچیس ہزار ساتھ سو چالیس ہمارا میل آبادی ہے پچیسیزہ چھ سو اکتیس ہمارا فی میل ہے ہماری ٹوٹر ایجسٹر ووٹر ہیں تیرْتالیس ذات چھ سو تین تیرْتالیس ذات چھ سو تین ہمارا ریجسٹر ووٹر ہیں اور ہماری آبادی کتنی ہیں کیاوا نظر سات ہزار یعنی مطلب سات ہزار اٹھار سال سے نیچے اب اگر یہی مثال آپ دیتے ہیں سینتیس ہزار ٹوٹر ریجسٹر ووٹر ہیں نگر میں ایک میں ان کا تئیسزار ایک سو ہی کتر ہے اور جو سامنے والا ہی چودہ ہزار ہیں ان کی توٹل آبادی کتر ہزار اس کے مطابق بتیس ہزار ان کے اٹھارہ سال سے کم بتی اور کھرم کھرم کا چھپیس ہزار ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے ہمیں ہماری پوپلیشن ہونزہ کی چوری ہوئی ہے یہ جو پڑھے لکھے ہونزہ کے اندر جو ہم بات کرتا ہے نا دوسرا ہم ہمارے پاکستان مسلم یہ دیکھو سنٹر میں کچھ لوگ منافقت کرتے ہیں بان لیں میں پچھلے دو تین دو سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ایدر آباد ہر سے آپ سیٹ کیوں والا کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا نوجہ ہے بھائی دیکھو نو سو سال کی تاریخ ہے ایڈمیسٹریٹیو لی آپ اگر گوجال کی بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہاں وقی ہے سارے او بھائی سنتالیس فیصد بروش ہوا ہے جی میں نہیں والا میں بھی بروش ہوں میں خود کو وقی میں ڈال کے بتا رہا ہوں جو پکا آج بھائی بروش ہی بولتے ہیں وہ سنتالیس فیصد ہے وہ کہاں کا وقی ہے وقی تو وہاں مینورٹی میں لیکن ایڈمیسٹریٹیو لی نو سو سال میں تین یونٹ رہی ہے سنٹر ہے اپر ہے جسے ہرپر کہتے ہیں نور ہے آپ نے سنٹر سے کاٹنا چاہتے ہو اوے یہ اقل سی کو نگر والوں سے چودہ ہزار رکھ کے تئیس ہزار میں ایک ہے انہوں نے تیس ترکی گنجائش رکھی ہے ہم ان سے نمبرداران کی کمیٹی تھی ہے سپریم کورٹ جا رہے تھے ہم نے نہیں مانا ہم نے کہا اسے سیٹ ہمیں چاہیے بھی نہیں ہرپر گوجال کا سیٹ سب ڈیویجن دو ہے ایک پہلے ان کو دے دو شناکی کا پورشن زندہ رکھو اس پہ ہماری پارٹی سٹینڈ کرتے ہیں اہدار آباد ہر سے آگے کوئی سیٹ دینا چاہتا ہم اس کے محالف ہیں ڈنکے کی چوٹ میں اور اس کے لیے شلال کیوں کہ جانگیوں کو سیٹ دیتا ہوں آج کی در ہے پھر میں ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا ساتھ آپ کی مختصر باتیں کرتے ہیں پاور کا آج آج سنٹر ہونزا میں جو چھوٹے موٹے چوری کی بجلی کیوں کہتا ہوں چون پاور کا گوجال والوں کے ساتھ ایک مائدہ ہے سرپلس سنٹر ہونزا یا پاکستان یا نگر یا کسی اور کو دیں گے تو یہ چوری کر کے یہاں پائیسو دے رہے تو اس پہ اطراز میں ہمارا گھر ہے وہاں بجلیگار بن سکتا ہے ہم خساروں بتا سکتے ہیں آئین آباد کے نیچے یا آت آباد کے نیچے تو کوپ دن پھانسوں میں ہم رکھتے ہیں دو میگا وارٹ کا بٹورا والا ہے یہ کیوں نہیں اس پہ کام کرتے ہیں آج انہوں نے پانچ کروٹ روپے صرف کھمبے لگانے کے لئے پروجیکٹ رہا باقی تو رکھا ہی نہیں یہ چون میگا وارٹ کے خاتم آپ نے خود انٹرو میں کہا انہوں نے سر ہم سارے الیکٹرپل ان کو پتا ہے وہاں چھپر سن میں ماں بہن بیٹیوں سادہ لو لوگ ہیں دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ دور کے لوگ ہیں تکلیف میں ہوتا ہے حکومت کو اس لئے وارٹ دیتے ہیں نو روڈ نو روڈ کے نام پہ آج وہ بابا کے جگہ ہے وہ بابا ہندی ہے وہاں کا ہے بزرگ بدعا دیتا نا اس کی مو کالا اس لئے ہو گیا ہے اب آتے ہیں شناب کی سر ناصرہ حسین آباد اور خزر آباد کے درمیان ایکسٹینچہ روڈ ہے شاہرہ شناب کی شناب کی اس کو اے خدا کا خواب کھا مطبق یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تحصیل تحصیل سرسال آپ کے سرسال تحصیل 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 شنابی ابھی تو ان کو نہیں ملیں آہا آپ کے ڈریٹر واٹر سپلائی سنٹر ہندہ عدیاباد اور اس کے پریفری میں جو رہتے ہیں یہ کیا پانی پینے کا حق نہیں ہے عطاباد سے ایک ارب بیس کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا کیوں آپ نے کارچا آپ گانش کے لوگوں کو جہاں سے زہور بھئی نے آزار آزار ووٹ لیا تھے ان وہ آپ گھٹر کا پانی کیوں پھیلا رہے ہیں آپ نے کریم آباد کی سی ام اے سے یہ ٹی ام ایس کو کیوں اتنا مجبور وہ اس کا کام تھوڑا ہے یہ کام ہے ریاست آپ ٹی ام ایس کو مضبوط کرے ہیں اس کا پانچ کروڈ سات ستر لات ساٹھ لات روپے کھایا ایک تھا سر وہ سیوریچ کے نظام مرتزاباد سے گرد تک اس میں سے پانچ کروڈ کاٹ کے سر ایک روڈ پہ لگا ہے سر آپ کا خلاخرم اینورسٹی کا زمین کی پرچیزنگ کے لیے دس کروڑ روپے تھا وہ آپ پہ کٹا ہے گوجال کے سب ٹویجن میں سوس کا نیابت آفس تھا وہ تحصیل کا آفس کا کنسٹیکشن کا زمین تھا وہ کٹا آج ہم کہتے ہیں کریم آباد کے لوگ اگر اس اینورسٹی کے لیے وہاں زمین دیتے ہیں تو وہاں بنائیں سو کنال دیتے ہیں نہیں ہوتا تو ہم کالیج نہیں ہیں علی آباد کے ان کے اپنے بچوں کو اوپر شفٹ کرنے کالیج نہیں ہوتا ہے تو فسو کے کمیونٹی نے سو کنازمی مفت دیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ سنٹر میں بنے کیونکہ سب کے لیے برابر ہو اچھا اور ہانشاہ صاحب تھاڑو ہمیں بھی مغادرت سر بزر آپ بھول رہے ہیں بجلی کا حوالہ سے اس وقت پچھلے تین سالوں سے دو دو میگا وارٹ کے تین پروجیکٹ سی ایم کے ٹیبل پہ بینڈنگ ہے بے شک اگر میں مضعمت کرتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے باون باغن میگا وارٹ یہ ایک فیڈل کا سبجیکٹ ہے پورے جی بی کا سبجیکٹ ہے ان کو ڈیلے کرنے کے لیے اس کو آگے لائے جاتا ہے ہمارے تین پروجیکٹ قصرم اتاباد کے اس ہیڈ پہ اور اندر فسو میں فسو والا تو اپرو ہوا ہے انپروپ ٹھیک ہے لیکن میں اس بودا ٹھیک اس میں گزارش بھی کروں گا ریکویسٹ بھی کروں گا مضعمت بھی کروں گا خدا کے لیے باون میگوارٹ چھوڑو اور دو دو میگوارٹ دو پروجیکٹ ہمارے قصرم اور فسو میں یہ مندر کرائے جائے یہ ہمارا اس گلہ بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے ایک چیز اور پوچھنے کی آپ لیکن سے دیکھیں اگریسیو اگریسیو یہاں پہ ڈیویٹس ہو رہی ہے وہ بھی صرف اس پارٹی کے خلاف جس کا کینڈیڈر یہاں پہ آنے سے کترا کہ وہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس اس میں ہو سکتا ہے یا تو ہمارے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہمارے ٹیم کے ساتھ یا پھر ہو سکتا ہے جو آپ آئے ہیں وہ کہیں نہیں آتا ہے وہ گلگت میں بھی ہمیں اس کو بڑھا گئے آنے وہ آگا ہوا ہے یہ بات الگ ہے دو دو دور بزرے ہیں اس سے پہلے پادستان تحریک کے جو حکومت آئی ہے اس سے پہلے ایک دور بزرہ پاکستان پیبلز پارٹی کا ایک دور بزرہ پاکستان مسلم لیبنون کا دو ہزار نو میں زلہ ہنزہ نگر بنا زلہ ہنزہ نگر کو بنے ہوئے آج تقریباً گیارہ سال ہوئے ہیں آج تک دو پارٹیز تیسرا پارٹی ایک سال ابھی ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ انہیں ابھی تک ہیڈ کوارٹر کا یہاں پہ تعیون نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی بزر میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے دو ساتھی لوگ ہیں نا اس لیے کہتا ہوں نا چند چیزیں سنٹر کے اوپر سے بتا رہی ہیں سنٹر مطلب جو خود کو ہیڈ کوارٹر کا آدمی سمجھتا ہے خود کو ہیڈ کوارٹر سمجھتا ہے پھر سیکریفائش دکھائنا آج ڈپٹی کمیشنر کے لیے میں اس نے نہیں کی بے گوش میں جس علاقے میں پیدا ہوں میری زمین وہاں ہیں میں ابھی علیہ آباد میں زمین نہیں دے وہاں ظہور ایڈوکیٹ صاحب دے گا میں آپ کو گوجہ میں جس جگہ ہاتھ رکھو میرے باب کی زمین نہیں ہے جس جگہ ڈی سی کا آفس کے لیے کوئی لائن ڈپارٹمنٹ کوئی جوڈیشری کے لیے زمین کے لیے چاہئے میں ان تمام دوستوں کے سامنے بابان کے دہل دعویٰ کرتا ہوں جس دن آپ ہاتھ رکھیں گے سرکاری ریٹ پاپ وہ جتنی زمین ہو وہ انویسٹی ہو آپ کے ڈیپٹی کمیشنر ہو ایرزلی ہیڈوکیٹر پا گلہ ان سے ہے انہیں کے پاس زمین نہیں ہے میں پتہ سنٹر میں اوورپراؤڈیڈ ہوگا کمرشل ایکٹیوٹی زیادہ ہو گئی دیکھیں جب آپ ہیڈکوارٹر میں ہیں تو بینفیشری بھی ہوتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے تو ان چیزوں کے لیے زہور بھئی ہیڈکوارٹر میں ہیں آپ درائے مہربانی ہمارے سب کے پریارٹی شناکی کے حضراباد ہو یا زہود خونوالے ہمارا سنٹر جہاں ہوگا ہم گنش پل سے لے کر آسان آباد یا مرضاباد تک ہیڈکوارٹر سمجھ دیا ہاں حدود میں آپ دے دو آپ اتنے حکومت کو نہ رولاؤ اگر آپ کو نہیں ہوتا ہے تو آپ پریفری میں جا کے وہاں ان کو بتاؤ کہ زمین دے دو پھر ہم یہ نگر کی طرح نہیں اسکندر آباد میں ڈی ایچو آفیس بنے گا تو مناپن میں فالان بنے گا نہیں ہمارا ہم سب متفقیق سنٹر سنٹر یہاں ہے اور ہم سب کا مرکز یہاں ہے بلے ہمیں تکلیف ہو لیکن جب آپ زمین ہی نہیں دیں گے تو مسئلہ کیسا لے ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو زمین دیتا ہے لاؤ لیکن کنسنٹ ہو تو یہ ہمارے خواہش نہیں آپ مجبور ہیں ہم ادھے دوام دینے میں آپ کو زمین دیں گے جیسے کہ آپ نے پہلے بار رکھی تھی کہ یہاں میں جو ہے نا سنٹر وادو نے گجال کو دبایا سنٹر وادو نے شناکی کو دبایا آپ تین کنریر یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شناکی کے حصے میں آتا ہے رحمت صاحب ایک سنٹر کے حصے میں آ رہے ہیں آپ گجال کے حصے میں آ رہے ہیں آپ تینوں مل کے ایسا کوئی لاعامل بنا سکتے ہیں کہ یہ تینوں جگہ ہیں یہاں کے یہ جو تینوں جو علاقے بٹے ہوئے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکے آپ تینوں مل کے آپ سارے آئے ہیں پبلک کے خدمت کے لئے ایک ہی نعرہ ہے آپ سب کا کہ ہم نے پبلک کا خدمت کرنا اگر واقعی میں خدمت کر رہے ہیں تو کر لیں بسم اللہ کیا یہ سیر عوام کس کے ساتھ ہوتی ہے گو جالی اگر وہ تاثبی ہوتا ہے نا چھبیس سو ووٹ کرنل کو گیا ہے بزدان تری کو بار اسمو جے ملے بار اسمو جے ملے بار اسمو جے ملے اسمو جے ملے اسمو جے ملے الہمو جے ملے الہمو جاں دو سو ستر اور یہ ووٹ ان کا رونا دونا گو جالیوں کا ملے کمیس میں لڑتا ووٹ ان کو دیتا ہے سلیم ووٹ کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو زلہ ہنزہ میں آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں یہ آن دے ریکارڈ ہے کہ آج تک سنٹر ہنزہ سے کسی کنڈیڈیٹ نے لیڈ نہیں کیا جس کی حکومت بنی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ گو جال اور شناکی یہاں سے کنڈیڈیٹ جیتے ہیں اس کی وجہ بزدار تری نے اس لئے گو جال کے چھبیس ووٹ میں ایک نجیب نہیں ہے اس کا بیچارہ ستر کیجی کا حد بھی تھا اسلام آباد اور کلکت کے جاترہ میں اس کا چالیس کیجی عزیز آمد کے حالت دیکھو عزیز آمد کے حالت پی ٹی آئی نے کیا کروائے باقی دو آدمی ہیں کسی کا دماغ خراب ہو کہ کوئی وہ کئی کچھ ہو گیا اوہ جی آپ اس طرح کرو گے تو وہ چھبیس ووٹ تو نہیں ملے گا نا پھر لوگ کہہ رہے گے آج شہباز تھا آپ اس کو گوجال کی طرف نہیں ہے شہباز گوجال کا آدمی نہیں ہے گوجال ایک علاقہ ہمزہ کا حصہ کہنے کا وہ ہمزہ کا بیٹا تھا اس لیے کہہ رہا ہے اور اس کو گوجال کا ایک بیٹا بھی تھا شاید سنٹر بجھے تو کنا یہیں سے یہ تاثر ہمارا نہیں ہے ہم تو اس کو مٹانے کے بات کرتے ہیں آج بھی ہم نے بات کی کہ کچھ کچھ سے نکلو میرٹ پہ دے دو میرٹ پہ زہور ہے مجھے مت دے دو میرٹ پہ رحمد علیہ آپ کی بہتری نمائندگی رہانشا کو مت دے دو مسلم لیگ نون کو مت دے دو مسلم لیگ آپ خدمت نہیں کے پپس پاٹیکر دے دو اس کو اصلی قیادت لاؤ اور جب آپ اس طرح کے ڈسکرمینیشن کریں گے اس طرح کے حالات پیدا کرو گے مجھے بتاؤ گلمیت ششکٹ خیبار فاسو گرچا مورخون سوست نظیم اپا سوست پہ ایک پروجیکٹ ہے مس گر ایک پروجیکٹ نہیں کیا لوگ سوال کریں گے نا تم سے وہ تو نہیں کہیں گے کرنل وہ کہیں گے سنٹر اس میں یہ ہے کہ پناہ سلیم بھائی جب تک ہمارا جو حق کسیدنے ملے گی ہمارے جو خزرباد سے دودھ خون تک ساڑھے دس ہزار ایک سو نو سکر کلیمیٹر ہے اس میں غوظم فر بھی گناہ گار ہے نزیر سابیر بھی گناہ گار ہے وزیر بک کی گناہ ہم سب گناہ گار ہے جب تک ہم حق کسید اپٹیڈنے کریں گے ہنشاہ آجائے رحمت آجائے ظہور آجائے نورمت آجائے یہ ممکن ہمارے لئے جب تک ہمیں سید نہیں ملے گا میں یہاں اپن لی کہوں گا مجھے خوشی ہے اگر اپر ہندو گوجال کو سید مل کے اکراس در ریور ہم جو جد دار رہے ہیں ہمیں شہنہ کو بھی ایک سید چاہے ایک شہنہ کی شہنہ کی علاوہ ہندو آپ پر ہندو گوجال کے لیے ہمیں سٹیگل جائنٹی لیے ہمیں سٹیگل کرنے چاہے یہ میرے موقف ہے سلیم صاحب جا ہے پتہ ہے معذرت کے ساتھ ہماری کمبختی ہندو کی یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی ذرا مچور اس لیے ہیں کہ تھے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں نہیں تھی ہوتی نہیں تھی ایک جیت دیتا تھا دو تین بھگ گئے جی کب تم پولیٹیکل ایکٹیوٹی نیکسٹ ایک دو ماہ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی باقی فارغ آپ کہانی ہو رہے ہیں آپ کسی پہ کوئی ادھار نہیں ہے تب لوگ ادھار لے کے زمینیں بیج کے پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتے تھے میں نے نہیں لیا آپ نے لیا کوئی آپ نے بھی نہیں لیا ہم پہ کوئی ادھار نہیں ہے اور ہم جنورلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آئے ہیں اور الحمدللہ الیکشن میں میں ایک ایک کر کے ان سب کا نام لیتا رہا عاصف سخی ریحان شاہ ظہور کریم رحمت علی ریاض اس کا بھی میں نام لیتا رہا وہ یہ غازی کا بھی میں نام لیتا رہا یہ نوجوان ہیں ان کو دو چار ووٹ دے دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ آکے اگر منڈیٹ سمجھنے والے لوگ ہوں گے تو وہ آکے سب کریں ٹھیک ہے اب نہیں نہیں ہم نے سب کا نام لے کے کہا کہ کسی نوجوان کو کو کوئی پولٹیکس کو کچھ سمجھنے والے کسی آدمی کو منڈیٹ کے پاور کو سمجھنے والے کسی آدمی کو آپ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہم ابھی گراؤنٹ پہ ہیں انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے ڈومین میں اپنے اپنی کیپیسٹی کے مطابق پولٹیکل ایکٹیویٹ چالاتے جا رہے ہیں آگے اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیئر فیوچر اگلے الیکشن تک کچھ تھوڑی سی تبدیری آپ ایکسپرٹ کر سکتے ہیں آخری آخری ہم تھوڑا سا ہٹ دیں آخری ہم نے کوشش دوبارہ ہم کر دیں دوبارہ اسے مدے پہ آئیں اس پوائنٹ پہ آئیں تو ہمارا جو مین یہاں پہ آج کے پرگرام کا مقصد تھا وہ جی بی کونسل جی بی کونسل کی جو نشیس تھی اس پہ ایک بات کروں سر بول گیا تھا سر اجازت آپ سے اجازت دیکھ جی بی کونسل والا تھا دراصل میں وہ ہم جذباتی ہوگے رحمت علی صاحب بولتے ہیں تو ہمیں بہت دورہ غصہ بھی آتی تو اس دورہ ہمیں ڈرائیوٹ ہوگے جی بی کونسل آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جو پاکستان میں جو ننیازی سرکار ہیں وہ علی سلاقے کو پرویشنل صوبہ کا مرر لگا رہی اب اگر پرویشنل صوبہ دے رہے ہیں تو یہ کونسل کا الیکشن تو پھر دراما ہے پرویشنل صوبہ دے رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہونا چاہے تھا دیکھو گو کہ میری ذاتی رائے ہیں میری پارٹی کرائی ہے یہ نہیں ہے کام تھی آئیتا ہے کہ پانچ سو صوبہ بنے چوہتر سال لگا ہے بیٹا یا بیٹی بعد میں کہتا ہے تین سر سے یہ ہمیں پپول نہیں ہے پارٹی اگر کہتی ہے کہ پرویشنل صوبہ گریجوری جاتا ہے تو میرے خیال سے آج نیازی سرکار کا ایک اور بڑا جھوٹ تو چونکہ الیکشن دوزہ تیس میں ہوتا ہے ایسی بات آپ کو قومی سیولی اور سینٹ میں نمائندگی دی جارہی تھی تو وفاق کے ساتھ ہمارا الیکشن ہوتا ہے جب الیکشن ہوتا تو یہ کانسل کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سینٹ میں جا رہے تھے تو سب سے بڑے جھوٹ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کا پرویشنل صوبہ ضائع ہو اگر فرض کرو یہ ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹتا ہے تو یہ بیچاروں کا جو ڈائی تیم پانچ چھے کروڑ روپے تک یہ زائے اب آتے ہیں الیکشن میں ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہنزہ کے بقار کا سودا ہوا ہے ہنزہ کو بیچا گیا ہے ہنزہ کے ناموس کو بیچا گیا ہے اس سے بڑا کوئی گالی نہیں تو میرے خواہد سے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ریاست خود ریاست خود ایک ایکٹیوٹی کے ذریعے اس طرح کے مناسب لوگوں سے کرپشن جو ایک سٹھ باسٹھ یا باسٹھ جو فائل کرتے ہیں ان کے جنڈے پاکستان کا جنڈے ان کے ساتھ اتا رہے ہیں اور یہ بدست بستار کسی سوشل میڈیا یہ بھاگتے ہیں یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے صرف یہاں میں یہ کئی چینل پہ نہیں آتے چونکہ ہم تو آتے ہیں یہ صاف سترے لوگ ہیں ہم آتے ہیں سیدھے سیدھے بتاتے ہیں یہ آئیں اپنا موقع پیش کریں باقی رہ گیا آج کے بعد یہ ہنزہ انہوں نے اپنے لئے شجرہ ممنوعہ بنا کوئی کچھ نہیں کہے گا مقابلہ ہم سیاسی کریں گے کوئی بتمیزی نہیں کریں گے کوئی نہ دوستوں سے نہ نوجوانوں سے کہتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہے ہنزہ کے لوگ باشور بات سیاسی کریں بات ایک سلیخے کے اندر کرو احتجاج کرنا دلانتام کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ انہوں نے وہ حرکت کیا شاید اکسی کو روکنا ممکن نہیں ہے اور اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منظر کے بددار ہیں یہ میر جعفر ہیں یہ میر صادق ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے اور یہ جو الچن والے گروپ ہیں جو آدھا تیتر آرہ بٹیر ہیں یہ خود کو پی ٹی آئی کہتے ہیں تو عمران خان کے تمام چیزوں کے ذمہ داری لے لیں اگر نہیں ہے تو یہ تلاقی آفتہ بیوی ہیں یا کھلا لیا ہوا ہے جی بی کانسل کے حوالے سے اس گناہ میں برابر کے شریک میں وزیراللہ جو ہمارا خورشید صاحب اندر سے تلاق ریجویٹ ہے بڑا منافق قادمی ہے اور شمسلون یونین کونسل کے بھی لائق نہیں تھا جو ہمارا فوٹ ایڈوائزر ہے رات او رات اس پینل کو ہم شدید طور پر ہم مضمت کرتے ہیں پاکستان پیپلٹ پاٹی اور میں یہی کہوں گا کہ سلیم بھائی انشاءاللہ اب وہ ہنزہ نہیں ہے پہلے کی طرح ہنزہ نہیں ہے پہلے ہنزہ پہلے ہنزہ بات میں پیٹی آئی پہلے ہنزہ بات میں مسلمی اب انشاءاللہ ہم روڑوں پہ ہوں گے ہم ہمارے جد جد تیز ہوگی اب ہنزہ کو پہلے کی طرح ایک زمانہ ہوتا تھا کوئی کراچی جاتا تھا کوئی کیا نامے گوہدر جاتے تھے کوئی اسلامباد ہم ہارے جیتے ہم نے رہنا ہے روڑوں پہ آپ دیکھو گے انشاءاللہ ہنزہ کے خاطر ہنزہ ہماری شیعہ نے ہمارے ماں ہے میں تو اپنا جو میرا میری رائی تھی پہلے ہی دے چکا تھا یہ کانسل کے جو ہلیکشنز تھے اس میں کنڈم کرتے ہیں ہم کے ہنزہ کے ساتھ واقعی ذاتی ہوئی ہے اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہیں یہ تھوڑی اخلاقی جورات کا مظاہرہ کرتے ہیں بس کرنل صاحب اور دنشار صاحبہ ان سے وہ اخلاقی جورات وہ اور وہ سیاست ان سے نہیں ہو سکی آخر کنگلوجن کی طرف آتے ہیں تو آپ سب کا یہ کہنا ہے کہ ہنزہ کے جو الیکٹیٹ یا پھر اس الیکٹیٹ دو کیٹیٹرز اس وقت اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں ہنزہ کی انہوں نے رکن اسمبلی کے جو سیٹ ہے جو دینے تھے اس کا صدہ کیا اس کا مطلب عام پبلک اگر یہ سمجھے تو جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں جنہوں نے نا بھی دیئے ہیں آئندہ کے لیے بھی ان کے ذہن میں وہ مطمئن ہوگا کہ بھائی ہم جب ووٹ دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جا جا کی انہوں نے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے جیسے کریخان بھائی نے کہا کہ انہوں نے پانچ کروڑ روپے میں اس کا صدہ کیا حلفاً قسم کھا کے قرآن پہ تو کیا یہ واقعی میں ہنزہ یا پھر ہنزہ کے عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ صرف پانچ کروڑ روپے میں آپ پورے ہنزہ کے عوام کے جذبات کا صدہ کریں ان کے جذبات کی کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ سر میرے خیال میں یہ ہے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وفاقی پارٹی جو ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے ہماری کمبختی سمجھ لیا بس یہ آل ان آل ہو جاتے ہیں جس طرح چاہے یہ معاملات اپنے چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ اکاد آزاد شروع بھی اس تڑکے کا حصہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں چار پانچ آزاد ہونا تو اس کی بنیادیں ہلا سکتے ہیں ادھر جائیں تو اس طرف ادھر جائیں تو اس طرف تو یہ مخلوق ٹائپ کا جب تک نہیں بنے نا تو یہ لوگ اپنی طرف ہی یہ جو ریسورسز ہیں یہ کھینجتے رہیں گے اور سب سے کمبختی یہ ہے کہ ہمارا جو آگے نمائندہ گیا ہے یہ بالکل غیر سیاسی آدمی ہے اور آئندہ میں اس فورم سے میں اپنے ہنزہ کی عوام کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بلے جو بھی ہو تو اسیاسی ایکٹیویسٹ ہو ٹھیک ہے کچھ ایکٹیویزم میں رہا ہوا کوئی بندہ ہو تاکہ وہ آپ کی بہتر نمائندگی کر سکے مطلب پورٹیکل ایکٹیویسٹ کا ہونے بہت منڈیٹری ہے وہ خواہ غریب ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو مطلب ان کو شکری نہیں ہویا ابھی تو جو میرے محترمہ ہے اور عبیت صاحب ہے ان کو لائے گیا تھا سیلیکٹی بلوک ہے تو انشاءاللہ ہنزہ کی مصوم عوام مستقبل میں میں ووٹ ایک مقدس شہ ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں جب آپ ووڑک آس کرتے ہیں ہونزہ کے میرے غیور بزرگوں میرے یوت میرے مابینیں وہ ایک مقدس شہ ہے آپ نے سوچ سمجھ کہ ووڑک آس کرنا ہے کہ آپ کا گارڈین کیا ظاہور بن سکتا ہے کیا اس ووڑ کا گارڈین کیا شریحان شاہ بن سکتا ہے کہ اس ووڑ کا گارڈین کیا دلشات بانو بن سکتی ہے کیا اس ووڈ کا گاڈینگ کیا عبید صاحب بن سکتے یہ میرے غیور بزرگوں کو میرے عیود خاص کر جو میرے پڑھلک عیود ہے میں فقر سے کہتا ہوں نینٹی پرسنٹ ریشو ہے لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ سارے بھول جاتے ہیں یہ ہمارے لئے کوششن مارک یہی میرے میسیج ہے تو میرے گا زمین ظہور بھائی اور احمد کی تمام چیزوں کو انڈورز کرتے ہوئے مکمل دور میں متفقہ ساتھ ہی غنزہ چونکہ پاکستان کو بھی بہت سارا لوگ نہیں جانتے ہیں غنزہ کو جانتے ہیں پھر پاکستان کو جانتے ہیں یہ ریسورس سر جگا ہے یہ سی پیک کے گیٹوے پہ ہے سی پیک کا نام ہم سنتے ہیں اور ترقیاتی عمل ہم گوادر کا دیکھتے ہیں یہاں لاشاری جیسے مکرو چہرے آتے ہیں ریسورس پہ قبضہ ہوتا ہے یہ سارا ایک سارا اور مزدارتری آتا ہے آپ کا زمین بیچتے ہیں یہ سارے کے ساروں کا زمدار ہم ہیں یہ انگلی جو لگتا ہے نا جس نشان پہ ہے وہ پانچ سال کے لیے آپ کی یہ کسٹوڈی نے جو ظاہور بھئی کہہ رہا ہے مجرم آپ بھی ہیں ہم سب اس لیے مقامی لوگ آپ کے کریم عباد علیہ عباد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریسورس تک کام نہیں یہ ریسورس کوئی کرنل نے آکے دیا آپ نے دیا یہ ووٹ جو چار آزار پانچ سال جالی ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے موال باقی آپ نے دیا نا میں نے دیا میرے خواہد سے زمدار ہم ہیں انسان کا بچہ بنے ہمارا وجود خطر ہے ہم بات کرتے میں اس مائلی ہوں میں یہ کوئی سنکار میں گلگت بدستان کے پریڈائم میں اس طرح ہوتا ہے وہ فقر بھی ہے وہ فقر بھی ہے بات یہ ہے نا کی اس پٹی آئے میں کانسل میں کون ہے بھائی اس مائلی یہ ہمیں بتاتے ہیں نون لیگ میں ارمائن شاہ کو آوٹ رکس نے لائے تھا نا آوٹ رکس نے لائے تھا گلگت میں آوٹ رکس نے لائے تھا دیا یار آپ اپنی پارٹی کے لاؤ گا نا نون لیگ یا پیپس پارٹی آ رہے مطلق کو تو نہیں لاؤ گا تمہارے لوگ اس لیے کہتا ہوں کی بندستان والا میں آج ان کو دیا گیامر والے شاہ ناثر کو دیا سابر کو دیا سابر ان کا فاؤنڈر ہے یہ ہارٹ ٹیک ہو کے اسپطال سیوال اسپطال میں جائے وزیرالہ چار پاؤں پہ جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کئی چیزوں کا کسٹوڈیاں بننا ہے اور یہی ہمارے خواہش ہے تو میرا خواہد سے آج وقت آ گیا کہ انسان دس کے گر گر کے سیکھتا ہے اگر ابھی بھی ہم خنزہ والے نہیں سیکھیں اور بلکسو نوجوان مزرکوں کو کوئی قلعہ نہیں ہیں ماں بیٹیاں تو پھر آپ نہیں اٹھ سکتے ایک شارٹ شارٹ میسیج میں کیونکہ میں سینئر ہوں میرے دو بھائی ہیں ایک شارٹ میسیج یود کے لیے خنزہ کا ایک جو ڈائنیمک سے جو زمین کی جو ویلیو ہے ایک ممتاز ہے خنزہ کی زمینوں کی جو بندرباند ہو رہی ہے میں یود کو پیغام دینے چاہتا ہوں عوام کو آپ زمین بردن بارٹ کرو گے تو آپ کا گورننس کمزور ہوگی آپ کی کلچر کمزور ہوگی آپ کا مذہب کمزور ہوگی لہٰذا دوسرے لوگوں کو زمین بیٹھو گے تو آپ ان کے غلام بنیں گے ان کے ویٹر بڑھیں گے ان کے نکر بنیں گے تو اس زمین کو بچانا ہے اگر آپ لوگوں نے ہنزہ کو بچانا ہے زمین کو بچانا ہے ہنزہ کی زمین کی پروٹیکشنگ کرنی ہے یہ بزرگوں کو تفاہ یہ میرے پیغام ہے آپ تمام کا تو ہوت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے جو پلیٹیویل فیڈرز ہیں جو ہمارے لیڈرز رہتے ہوئے ہیں ان میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں صرف ان کو پرکھنے کے لیے ایک موقع چاہیے تھا جو اس الیکشن میں ان کو مل چکا ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ پہلے انہوں نے جسے بتایا کہ ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کہ ہم پاگے نہیں ہیں گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں واقعی رحمت صاحب نے جو بات کہی تھی کہ سترہ ہزار موٹرز ہم اپوزیشنز کے پاس ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک بڑی بڑا منڈیٹ ہے جو ٹینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ کم ووٹوں سے جیتا ہے اگر کلکلیشن کرتے ہیں اور ان سب کے ووٹس کو ہم ایک ترازوں میں رکھتے ہیں تو یقیناً ان کا اللہ بھاری ہے امید ہے کہ یہ ہمزہ اور ہمزہ کے عوام کے مصطفیر کے لیے اچھا کام کریں گے اور مصطفیر نے اپنا دعا منوائیں گے اسی کے ساتھ سلیم برشب کو حالات حضرہ پورکان جسے اجازت دیجئے اللہ